اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے ساتھیوں کو آپ سے دور کر دے برے لوگوں کو آپ کا ساتھی بنا دے وہ لوگ جو آپ کو آخرت یاد دلائیں وہ لوگ جو آپ کو نیکی کی طرف بلائیں وہ لوگ جو آپ کا نیکی میں ساتھ دیں وہ لوگ جو نیکی میں آپ کے مددگار بنیں ایسے لوگ اچھے لوگ اچھا ماحول اچھا علاقہ اچھی بستی اچھی صحبت سے آپ محروم کر دیے جائیں اور اس کے بجائے وہ لوگ جو ہمیشہ دنیا کی بات کریں ہمیشہ دنیا داری کی بات کریں گناہوں کی طرف لے جائیں گناہوں میں آپ کے معاون ہو ایسے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کی دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا ہم پر مسلط ہے اللہ نے فرمایا وَقَيَّضُنَا لَهُمْ قُرَانًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں وہ جو آگے کرتے ہیں پیشے کرتے ہیں سارے ان کے کاموں کو ساری حرکتوں کو صحیح بتلانے والے یا کم سے کم اسے ایسا مزین کر دے کہ آدمی اسے برا نہ سمجھے ایسے ساتھی ہم ان کے ساتھ مسلط کر دیتے ہیں میرے بھائیوں